نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مین و آسمان کی تحلیق کی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علام موجود ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے جس کے دریئے بڑے بڑے جو ہیں خوبصورت باغات اگوگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ان باغوں کو اگانے کے پر قادر نہیں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی موجود ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور زمین کے اندر پہاڑوں کو لگایا ہے اور زمین کے اندر نہروں کا روان فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ایسا کرنے والی قدرت رکھنے والا علام موجود ہے اور اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسا علام موجود ہے جو حالت بے قراری میں کی گئی دعاوں کو سننے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ایسا علام موجود ہے جو زمین کے اوپر تمہیں وراست دینے والا ہو اور زمین کی حلافت سے تمہیں نوازنے والا ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ بھی رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا بھی کوئی ایسا علاہ موجود ہے جو اپنے خشکی اور تریوں کے اندر سیدھے راستے کو پچلانے والا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بھی کوئی ایسا علاہ موجود ہے جو فرحت بش اور رحمت والی ہواوں کو اتارنے والا ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں مَنْ يَبْدَ الْحَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْضُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا علاہ موجود ہے جو زمین و آسمان کی تحلیق کا آغاز بھی کرنے والا ہو اور دوبارہ بھی ان کو بنانے والا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاہ بھی کوئی ایسا علاہ موجود ہے جو تمہیں زمین و آسمان میں ردق دینے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں کا بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ انسان اپنی اکلت کا غور و فکر کرنے کے بعد ددام کائنات اور ددام ہشتی کے پر غور کرنے کے بعد اس بات کو بھاپ لے اس بات کو پچان لے کہ زمین و آسمان کی وسطوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پروردگار کوئی پروردگار اور کوئی علاہ موجود نہیں ہے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی جتنی خفیہ چیزیں ہیں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو مالک کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسط کا عالم کیا ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر کوئی اگر ذرہ بھی چھپا ہوا پوشیدہ موجود تو مالک کائنات اس کو بھی جانتے ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ قرآن جو ہے بنی اسرائیل کے مبین جتنے بھی احتلافی باتیں مجود ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کن فیصلہ سنانے والی کتاب ہے اور ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت کی ایک نشانی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے دعبت الارض جو ہے زمین سے نکلے گا لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو کلام کرتا ہوا دیکھیں گے حضرات اگرامی کا در علامات قیامت میں سے بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری ہو چکی ہیں لیکن کئی بڑی علامتیں جیسے دعبت الارض کا نکلنا جیسے دجال کا آنا جیسے امام مہدی کا ظہور جیسے عضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکی رجعت سانیاں یہ نشانیاں بھی پوری ہونے علی رہتی ہیں اور ان تمام کی تمام نشانیوں کے بعد وہ وقوع وقوع پدیر ہو کے رہے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ نے اعلان فرما دیا ادھا وقعت الواقعہ کہ وقوع جو ہے اس نے واقع ہو کے رہنا ہے اس کے بعد سورہ قصص ہے اور سورہ قصص میں اللہ تبارک وطالعہ نے فیرون کا ذکر کیا ہامان کا ذکر کیا اور فیرون اور ہامان کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ وہ لوگوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرنے کے ادرمصروف تھے ایسے عالم میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ بنی اسرائیل کے مستضفین کے پر انہیں کمزور لوگوں کے پر اپنی نظر کرم کو فرمائے چنانچہ مالک کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ اس سال پیدا ہوئے کہ فیرون رینڈم لی ایک سال بچوں کو شہید کیا کرتا تھا اور ایک سال بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا حضرت حارون کی پیدایش تو اس سال ہوئی تھی جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائیش اس برس میں ہوئی تھی جب بچوں کو زبا کیا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جو تھی ان کے پر مالک کائنات نے وحی کی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کی والدہ پہ وحی کا ندول فرماتے ہوئے یہ بات کہی اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ جو ہیں اس بچے کے بارے میں بے فکر رہیے اس کو دودھ پلائیے غم نہ کیجئے اگر فراؤن کے ہر کارے چھاپا مارتے ہوئے آپ کے گھر تک پہنچیں آپ نے اپنے بچے کو جھولے میں بٹھا کے سمندر کی لہروں کی ندر کر دینا ہے اس کو میں سے انداز میں پلٹاؤں گا کہ اس کو میں اس کے سر کے پر تاجے نبوت اور رسالت رکھ دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی فراؤن کے ہر کاروں نے آپ کے دروازے دفتک دیا آپ نے اپنے بچے کو جھولے میں بٹھا کے سمندر کی لہروں کی ندر کر دیا لیکن ماں کا دل جو ہوتا ہے اپنے بچے کے اس طرح کے معاملے کے اندر بڑا ہی وہ سنسٹیو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے بہاؤں کی جب ندر کرتی ہیں تو اپنی بیٹی کو ساتھ اس بات کی نصیت کرتی ہیں میری بیٹی ذرا میرے بچے کی جو ہے اس کے اوپر ندر اکتے اس کا تاکب کرنا یہ کہاں بجاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کی مشہیت کو پر غور کیجئے کہ فیرون جو تھا جس بچے کو زبا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کرتا پھر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جولہ جولتا جولتا فیرون کے محل کی دیوار کسا جا کے لگ جاتا ہے فیرون بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف سے جب ایک بچے کو پنگوڑے پہ آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا ذہن بڑا کانشیس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس بچے کو شہید کروں گا لیکن سیدہ آسیہ جو تھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ رحمت اور محبت کو ڈال دیا وہ کہنے لگی نہیں ہم اس بچے کو پال لیں گے یہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے گا بنی اسرائیل کے باقی بچوں کو زبا کر دیا جائے لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے فیرون جو تھا اس نے اپنی بیوی کے رضا مندی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا رضا کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی پروش کے لیے دائیوں کو محلک اندر جتنی دائیاں موجود تھیں ان کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پر ہر دائیہ کے دودھ کو حرام کر دیا ایسے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس بات کو سمجھ گئی کہ مشیعت ایز دی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی حکمت جائے وہ مارے ساتھ ہے انہوں نے ایسے موقع پہ کہا میں کیوں نہ آپ کو ایک ایسی گھر والی سے اگاہ کروں جس کا دودھ پی کہ یہ بچہ سیٹسفائی ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا آپ نے جس وقت اپنی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا اور آپ بلکل سیٹسفائی ہو گئے اب درہ گور کیجئے موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے فیرون کے اقتدار کا حاتمہ کرنا تھا اور ان کی والدہ کے گھر سے وہ نکلنے کے بعد اس طرح واپس آتے ہیں کہ فیرون آپ ہی کے بچے کو پالنے کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہے یہاں سے اندادہ ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اپنے امور کے پر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو علم حکمت سے سرفراز کر دیا اور آپ کی ذات کے اندر جو آپ کا شرح حضر کر دیا ہدایت کے راستوں کو آپ کے پر کھول دیا اور آپ کو ساہی ایسی طاقت سے نواز دیا ایک ذرب بھی اگر کسی کو مارتے تو بقاعدہ توڑ کے وہ تھپڑ جو تھا اس کو ہلا کے رکھ دیتا اور قیمت والا ذرب کلین کو یہاں لوگ دم توڑ جاتے ایک دن آپ بستی میں ایسے عالم میں داہل ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب بستی میں داہل ہوئے تو ایسے عالم میں ایک فرونی کی لڑائی بنی اسرائیل کی آدمی سے اوری تھی بنی اسرائیل کی آدمی نے کہا موسیٰ آپ کے فررسوکہ میں کیا فائدہ فرونی ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دور کے جب کوئی تھپڑ مارا تو اس کو دم توڑ جاتا ہے ایسے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کو صدمہ پہنچا آپ نے کہا حادہ من عمل شیطان یہ معاملہ جو ہے درست نہیں ہوا انہو مذلم مبین شیطان انسان کا بترین دشمن ہے آپ نے بارک بارک آئے رب العالمین میں آکے دعا مانگی ربینی ظلمت نفسی اللہ میں نے اپنی جان کو اپنے ظلم کیا ہے فاغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے ایسے عالم میں مالک کائنات نے کہا فاغفر لہو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخشش عطا کر دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی بخشش کی چادر میں لپیٹ لیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ربی بیمان نمتہ علیہ فلن نکونا زہیر اللی المجرمین یا میرے پروردگار تو نے میری ذات پر انعام کیا ہے مجھے مجرموں کا ساتھی نہ بنانا موسیٰ علیہ السلام اگلے دن بستی میں نکلتے ہیں تو دوبارہ اسی بنی شرائل کے آدمی کو ایک فیرونی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر چان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے خود بھی سرکشی کے پر امادہ اور تیار ہے آپ اس کو فیرونی کے ظلم سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ آ کے آپ کو اس بات سے جو ہے وارن کرتے ہیں کہ فیرون کے ہر کارے آپ کو تلاز کر رہے ہیں اور قتل کے جرم کے اندر جو ہے آپ کو گرفتار کرنے کی آپ کو تیاریاں کی جاری ہیں موسیٰ علیہ السلام ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی دعا مانگتے ہیں ربی نجی نیمین القومی ظالمین اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے ایسے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی دعا یہ دعا بھی مانگی اثار ربیان یہدینی سواز سبیل اے میرے پروردگار میں لے سیدھے رستے کو کھول دے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے گھاڑ کے پر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے گھاڑ کے پر پہنچے تو عجیب منظر تھا لوگوں کی جماعت جو تھی کونے سے پانی نکالنے مطروف تھی اور وہاں پہ دو حیادار لڑکیاں جو تھی وہ لائن سے ایک طرف لگی ہوئی تھی اور ان کی باری نہیں آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس مندر کو دیکھا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ نے ڈول سے پانی کو نکال کے جو ہے وہ لڑکیوں کو دے دیا اور ہود ایک سائے کے نیچے آکے بیٹھ جاتے ہیں ایسے عالم میں آپ کے پیٹ میں بھوک کا احساس تھا جھولی کے اندر خیر کو ڈال دے مالک کائنات نے ایسے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول و مندور فرما دیا وہی لڑکیاں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی آپ سے بروا کے گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کو یہ بات کہی کہ ہمارے بابا جو ہے آپ کو بلاتے ہیں اور وہ جو پانی آپ نے مارے نکالنا ہے اس کا آپ کو عجر دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو مدین کے انتہائی بڑے بدرگ یعنی بعض روایات کے مطابق حضرت شعب علیہ السلام تھے حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اگر آپ میری بکریوں کو یہاں پہ چراتے ہیں آٹھ برس یا دس برس کے لیے تو اپنی ایک بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں پر ایک اجنبی شہر کے در رہائش کا پورا پورا بندوبت فرما دیا جب مدت پوری ہی اپنی بستی کے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کوہ تور کے پر جو ہے وہ روشنی کو دیکھا اور وہی پہ وہی واقعہ رونما ہوا جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے سورہ تاہہ کے باب میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نشانیاں دے دی آپ فرعون کے پاس آئے اللہ تعالی نے آپ کو غالب فرما دیا اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کارون کا بھی ذکر کیا ہے کارون وہ اللہ تبارک و تعالی کا سرکش و نافرمان سرمایہ دار تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے ہزانے دیئے تھے کہ ان کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہوتی تھی جب لوگ اس کو دیکھتے جو دنیا دار تھے تو یہ بات کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو کارون کے پاس ہے لیکن وہ لوگ جو اہل علم تھے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی جو ہے اس کے فضل کے پر جو ہے اس کو تلاش کیا کر اور دنیا کا سروائے ہر چیز نہیں ہوتی لیکن لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں مال و اسباب کی بڑی حصیت ہوتی ہے اہل علم نے کارون کو محاطب ہو کر یہ بات کہی کارون جو اللہ تعالی نے تجھ کو مال دیا اس میں اللہ تعالی کا حق بھی ادا کیا کر اس نے جواب میں کہا کیا کہا انما اوتیت والا علم اندی وہ مال جتنا بھی میرے پاس مجود ہے میں نے اپنی توانائیوں کے ساتھ اپنی پوٹنشل کے ساتھ اپنی ایبیلیٹیز اور اپنے نالج کے ذریعے کمایا ہے لیکن وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ انسان کا نالج اور پوٹنشل اسی کوئی حصیت نہیں جب تک اللہ تعالی ادھر کے دروازوں کو ہوت نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیرون اس حقیقت کو فراموش کر چکا تھا کہ میں اس سے طاقتور کئی لوگوں کو زمین کے اندر جب دنسا چکا ہوں گرک کر چکا ہوں تباہ و برباد کر چکا ہوں چنانچہ ایک دن جب وہ پورے کرو فرقہ تھا نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ہزانے سمیت زمین کے دنسا دیا وہی لوگ جو کل تک فیرون کارون کے مال کو حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے آہ یہ بات کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کارون کے ساتھ زمین کے اندر دنسائے نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں مال و اسباب اتا کیا ہمیں اس کے پر کنات کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے وہ مال جس میں سے انسان اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے جو ہے حکم کے مطابق جو ہے غریبوں اور یتیموں کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ مال جو ہے انسان کے لیے آہرت کے وبال سے پہلے پہلے دنیا کے اندر بھی وبال بن سکتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ میں اس بات کا بھی ذکر کیا جس نے آپ پہ قرآن کو نادل کیا ہے وہ دن آنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو سرزمین میں ضرور داہل کریں گے جاست سردمین سے آپ کو ہجرت کرنے کے پر مجہور کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کی غیبی تعیید و نصرت فرمائی اور آپ مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ دائل ہوئے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کبریہ کے علاوہ جو ہے وہ فنا کا جام ضرور پینہ ہے جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس کو موت کا مدہ ضرور چکھنا پڑے گا لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو لا فانی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے لا تا خدو سنا تم ولا نوم اس کو نیند بھی نہیں آتی اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات اس کو اونگ بھی نہیں آتی انسان آٹھ دس گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تھکاوٹ کے بعد وہ نیند کی تمنہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سات دن کے اندر زمین و آسمان کو دن میں زمین و آسمان کو بنا دیا اور چھ دن میں زمین و آسمان کو بنانے کے بعد جس زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں کو پیدا کیا اپنی نشانیوں کو پیدا کیا ستاروں کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا ماز سنا من لغوب ماجہ تکاوڑ رکتار کا احساس تک بھی نہیں ہوا اس کے بعد سورہ انکبوت ہے اور سورہ انکبوت کے اندر جو ایک اہم تلین آیت ہے اس کے حوالے سے اپنی چندگو دارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اس بات پر گمان کر لیا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر آدمائی شرف اتنے نہیں آئیں گے اللہ نے صاحب کا قوام کو بھی عدمائی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عدمائے گا اور دیکھے گا کہ توحید کی دعوت میں سچا کون ہے اور اس دعوے کے اندر جھوٹا کون ہے جب بڑی ایک جو ہے وہ بناتا ہے اس کو مٹکوں کو یا دوسری چیزوں کو تو اس کے بعد ان کو ٹھوک لگا کے دیکھتا ہے ان میں کتنی پختگی ہے ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو بنانے کے بعد ان کو مختلف ادمائشوں سے گزارنے کے بعد اس بات کا جہدہ لیتا ہے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے حضرت آسیہ جو فیرون کی اہلیہ تھی جب انہوں نے ایمان اور اسلام کے راستے کو قبول کر لیا تو فیرون نے ان کو پھانسی کے پھندے کپ لٹکانے کا حکم دیا سید آسیہ نے بارگاہ رب العالمین میں آکے دعا مانگی رب ابن لیندہ کا بیتن فی الجنہ ونجینی من فیرون وعملہی ونجینی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار میں نے تری توحید کے لیے فیرون کے محلات کو چھوڑا ہے میری تجھ سے ایک ہی دعا ہے اپنے پاس ہی کہیں جنت میں ملی ایک محل بنا دیجئے چھوٹا سا گھر بنا دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے جب سید آسیہ کا وقت شہادت آیا ان کی آنکھوں کے سامنے تھے ہجابوں کو اٹھا لیا اور کہا آسیہ تو نے میری توحید کے لیے فیرون کے محلات کو چھوڑا ہے جا اپنی آنکھوں سے اپنے محلات کی زیارت کر لے حضرت اکرامی قدر سیدنا بلال افشی کو ہرہ کی تبتیز تھا زمین کے پن ننگے وجود کے ساتھ لٹایا گیا سینے میں سنگ گراہ کو رکھا گیا حضرت بلال افشی رضی اللہ تعالی انہو کا جو سینہ تھا وہ پتھر کے دباؤ کے ساتھ جو ہے دب گیا آپ کی سانس کی عام درفت میں جو مشکل پیش آنے لگی لیکن سیدنا بلال افشی نے ایسے عالم کے اندر بھی آہدہت کے نعرے کو لگا دیا سیدہ سمیہ کے پر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا کہ ان کے جسم کے نادک حصوں کے پن نیدے کی انی کو مارا اور آپ کے وجود کو کس طرح ٹکروں میں تقسیم کیا گیا ایک ٹانگ کو ایک اونڈ کے ساتھ باندھا گیا دوسری ٹانگ کو دوسرے اونڈ کے ساتھ باندھا گیا ایک اونڈ کو دائیں طرف ہانک دیا گیا ایک کو بائیں طرف ہانک دیا گیا سمیہ کا وجود چچرایا دو ٹکروں میں تقسیم ہو گیا سمیہ نے کٹنا گوارہ کر لیا لیکن اللہ تعالی کی توحید کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا زنیرہ اے رومی جو تھی بڑیہ عورت تھی ابو جہل اس کے اندر جو جاہلیت کا تاثب تھا اس نے پورا زور پکڑا وہ سیدہ زنیرہ کے پاس آیا اس نے یہ بات کہی میں نے تیرے بارے میں سنایا زنیرہ تُو نے اسلام اور یقین کے راستے کو قبول کر لیا ہے اس نے کہا بلکل میں نے کر لیا اس نے کہا لاتو مناتو عزہ حبل کو مان لو زنیرہ نے کہا میں نے توحید کے جام کو پی لیا ہے میں کبھی کسی بدھ کے سامنے جھکنا گوارہ نہیں کر سکتی ابو جہل ظالم نے انگاروں کے پر لوہے کی سلاحوں کو تپایا اور آپ کوئی بائیلم میں یہ بات موجود ہے کہ آنکھیں جو ہیں ممولی سے کانٹے کی چوبن کو بھی برداشت نہیں کر سکتی اس ظالم نے انہی انگاروں کے پر تپانے کے بعد لوہوں کی سلاحوں گرم کر کے زنیرہ کو دکھلایا اس نے کہا ان انگاروں کو دیکھ رہی ہو زنیرہ نے پوری حمد کے ساتھ جواب دیا اس نے کہا یہ وہی انگاروں کا ایک عقص ہے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے تیار کر دیا ابو جہل ظالم نے اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے لوہے کی سلاحوں کو پھروا دیا زنیرہ کی کھال جو آپ نے سل گئی دیدے جل گئے ایسے عالم میں ابو جہل ہنس کے کہنے لگا لات و منات کو نہیں مانتی انہوں نے آنکھوں کو چھین لیا ہے زنیرہ نے کہا اللہ و رب کعبہ لا تذر اللہ تو والعزہ رب کعبہ کی قسم ہے لات و منات جو ہے مجھ کو نقصان نہیں پنچا سکتے اللہ کے حکم نے میری آنکھیں گئی ہیں کہ اللہ یہ مشرک جھوٹ بولتے ہیں اللہ تُو نے پہلی مرتبہ آنکھیں عطا کی تھی دوسری مرتبہ بھی تُو آنکھیں عطا فرمانے پر قادر ہے تو حید کے حوالے سے جب ان کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بے لچک ان کا عقیدہ دیکھا تو مالکِ کائنات نے کلمہِ کن کہا زنیرہ کا دوبارہ گوش پھٹا آنکھیں کھل گئیں اللہ تعالیٰ نے دیدوں کے دوبارہ چمکتے ہی آنکھوں کو رکھ دیا ابو جہل نے جس وقت زنیرہ کی آنکھوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا اس نے کہا زنیرہ یہ آنکھیں کہا سے آئی ہیں کہا جیس پروردگارِ عالم نے پہلی مرتبہ لی تھی اس نے دوسری مرتبہ پھر عطا کر دی ہیں اس آیت کا مطلب اور مفہوم اور مقصود یہ ہے کہ انسان کو توحید کے راستے میں کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اس کو عقیدہِ توحید کے پر ٹٹ جانا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو اندہ پشانی سے برداشت کر لینا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید محلل نہیں آنے دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدہِ توحید کے پر مدعومت احتیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں شرع صدر کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی اور اس کو آگے پنچانے کی توفیق دے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین